اب تشریف لاتے ہیں امام اہل سنت حضرت مولانا محمد صرفراز خان صفدر سب کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ کہ فرزان درجمن پاکستان شریعت کونسل کے رہنما حضرت مولانا عبدالحق صاحب بشیر نعرہ تکبیر تاج دار ختم نبوت جتنے آدمی ہیں اتنا بڑا نعرہ نہیں ہے بلند آباس سے نعرہ لگئی ہے نعرہ تکبیر تاج دار ختم نبوت الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین اصطفاء اما بعض اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوم بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہلین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین صدر اقرامی قدر معزز علماء اقرام عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنماؤ اور کارکنوں میں پاکستان شریعت کامسل کی طرف سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو اس عظیم استعمال پر مبارک بات پیش کرتا ہوں مجھے وقت کی بندشوں کا خیار رکھتے ہوئے صرف عصر حاضر کے حوالے سے ہمارے ملک کے اندر قادیانیت کے حوالے سے جو کچھ بات اٹھ رہی ہے مجھے صرف تین باتیں آپ کی خدمت میں حرز کرنی ہیں سب سے پہلی بات قادیانیت انیس سو چوہتر کے بعد علماء حق کے اس قافلہ کے سامنے پسپائی اختیار کر چکی ہے اب اس نے ایک ایسے طبقے کی آر لے لی ہے جو سیکولر ذہنیت کا حامل ہے جو سیکولر ذہن رکھتا ہے اشتراکی ذہن رکھتا ہے سوشلسٹ ذہن رکھتا ہے اب قادیانیت کے تحفظ کے لیے اس کے مفادات کے تحفظ کے لیے وہ سیکولر حلقہ میڈیا کے ذریعے تین چیزوں کا پرچار کر رہا ہے اور میں وہ تینوں چیزیں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں سب سے پہلی چیز ان کا دعویٰ یہ ہے اگر ہمارے ملک کے اندر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا ہوں کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول ہوں تو یہ کوئی فوجداری جرب نہیں ہے اسے پاگل سمجھ کے نظر انداز کرو سمجھ لو کہ اس کا ذہنی توازن خراب ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر اس ملک کے اندر کوئی آدمی کسی کو قتل کرے تو کیا اسے پاگل سمجھ کے نظر انداز کیا جائے گا اگر کوئی آدمی اس ملک کے اندر ڈکیتی کرے کیا اس کو پاگل سمجھ کے نظر انداز کیا جائے گا کیا کوئی آدمی اس ملک کے اندر اگر کسی کی آبرو ریزی کرے کیا اس کو پاگل سمجھ کے نظر انداز کیا جائے گا وہ طبقہ اس وقت ذہنوں میں یہ چیز بٹھانی چاہتا ہے اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے میں خدا ہوں کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے میں رسول ہوں تو یہ فوجداری جرم نہیں تھانے کے اندر جا کے رپٹ لکھوانے کی ضرورت نہیں اس کے خلاف مقدمہ درست کرانے کی ضرورت نہیں اسے پاگل سمجھ کے نظر انداز کرو میں کہتا ہوں میں ایک منٹ کے لیے آپ کی بات مان لیتا ہوں سوال یہ ہے کہ خدای کا دعویٰ کرنے والا پاگل نبوت کا دعویٰ کرنے والا پاگل اس پاگل کو نبی ماننے والے کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہوگا آپ کے دعویٰ کے مطابق مرسا قادیہ دی کو میں پاگل مان لیتا ہوں لیکن اس کو نبی ماننے والا تمہارے ملک کا پہلا وزیر خارجہ سرزفراللہ کیا تھا بولیے پاگل تھا رہنچے وار سے کہیے آپ کے ملک کا پہلا وزیر خارجہ سرزفراللہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے والا اگر تمہارے نزدیک نبوت کا دعویٰ کرنے والا پاگل ہے اس کو نبی ماننے والا بھی پاگل ہے تو پھر تسلیم کر لو تمہارے ملک کا پہلا وزیر خارجہ سرزفراللہ پاگل تھا اور جس سائنستان دکتر عبدالسلام پہ تم فخر کر رہے ہو کہ اس کو نوبل پرائس ملا ہے وہ پہلا پاکستانی سائنستان بھی پاگل تھا کیا آپ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک پاگل کو نوبل انعام ملا ہے کیا آپ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ پاگل تھا اور میں اس کے ساتھ ایک اور بات کروں گا میں عالمی مجلس تاوفید ختم نبوت کے اس پلیٹ تھارم پر یہ بات دو ٹوک لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں میں ان کا مقف تسلیم کر لیتا ہوں یہ پاگل ہیں پھر ہماری آپ سے درخواست ہے اس دانشوروں کے ملک کے اندر کوئی پاگل کیپٹن کے عوضے پہ اچھا نہیں رکھتا کوئی پاگل پر گیر گیر کے عوضے پہ اچھا نہیں رکھتا کوئی پاگل کرنے کے عوضے پہ اچھا نہیں رکھتا یہ دانشوروں کا ملک ہے ان پاگلوں کو کل تک ہمارا مطالبہ تھا ان کافروں کو اندروں سے ہٹاؤ آج ہمارا مطالبہ ہے ان پاگلوں کے اندروں سے اٹھاؤ دوسری بات دوسرا تصور جو دیا جا رہا ہے اگر کوئی آدمی اللہ کی توہین کرے رسول کی توہین کرے اسے بھی پاگل سمجھ کے نظر انداز کر دو یہ بھی فوجداری جلم نہیں ہے اگر کوئی تمہارے سامنے خدا رسول کی توہین کرتا ہے اسے پاگل سمجھ کے نظر انداز کر دو تھانے کی طرف پت جاؤ کیس مت تلش کرو سمجھو اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے یہ مخمود الحواس ہے یہ پاگل ہے میرے دوستو مجھ سے پہلے عالمی مجلس تافذ ختم نبوت اسلام آباد کے عمیب بیان فرما رہے تھے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی عزت و ناموس کی حفاظت کی سمداری لی ہے اس دھرکی پر اللہ کے نبی کی عزت و ناموس محفوظ رہے گی اگر تمہارا قانون نہیں کرے گا تو غازی علم دین شہید کرے گا اگر تمہارا قانون نہیں کرے گا تو غازی عبد الرشید شہید کرے گا اگر تمہارا قانون نہیں کرے گا تو غازی عبد الرشید شہید کرے گا اللہ نے اپنے پیغمبر کی عزت و ناموس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ہاتھ ملی ہے ان کا دعویٰ یہ ہے اگر کوئی نبی کی توہین کرتا ہے یہ فوجداری جرم نہیں ہے اور یہ دعویٰ کرنے والا اس ملک کے اندر یہ دعویٰ کرتا ہے جس ملک کے اندر حتیٰ کہ عزت کا تو قانون موجود ہے علماء موجود ہیں مقلابی آپ میں موجود ہوں گے اگر کوئی میری عزت نفس میں حملہ کرے مجھ پہ جھوٹا الزام لگائے مجھ کی میری عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرے میرے ملک کا قانون مجھے اجازت دیتا ہے تھانے میں جا کے رپٹ لکھاؤں میں عدالت کے اندر جاؤں حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ دائر کروں اور اس سے جرمانہ وصول کروں میں پوچھتا ہوں جہاں ایک بقیر کو حتیٰ کہ عزت کی بنیاد پر یہ قانون حق دیتا ہے کہ وہ کھانے میں جائے عدالت میں جائے جس ملک کے اندر پروفیسر کو اپنی عزت نفس کا احساس ہے کیا اس ملک کے اندر خدا اور رسول ہی کی کوئی عزت نہیں ہے مقیر کی بیعصتی ہو تو عدالت میں جائے پروفیسر کی بیعصتی ہو عدالت میں جائے دکتر کی بیعصتی ہو عدالت میں جائے لیکن خدا اور خدا کے رسول کی اگر کوئی توہین کرے قرآن کے برق اگر کوئی برسرعام جلائے قرآن کے اولاد کو برسرعام اگر گندے نالوں میں پھینکے تو کہا جاتا ہے یہ فوجداری زمرے میں نہیں آتا یہ فوجداری قانون نہیں ہے اس ملک کے اندر جہاں ایک وقیر کو ایک دکتر کو ایک پروفیسر کو یہ مقام حاصل ہے یہ حق حاصل ہے کہ وہ عدالت میں جا کر حتیٰ قیزت کا دعویٰ کر سکتا تیسری بات آج کل ہمارے ہاں قادیانیت کا دفاع کرنے والا وہ طبقہ ایک تیسری بات اٹھا رہا ہے کسی کافر کو کافر قرار دینے کا حق ریاست کا نہیں ہے درابات سمجھنے کی کوشش کیجئے کسی کافر کو کافر قرار دینے کا حق یہ ذمہ داری ریاست کی نہیں ہے ہر آدمی کو کوئی بھی مذہب اختیار کرنے کا حق حاصل ہے جو چاہے یہودی ہو جائے جو چاہے عیسائی ہو جائے جو چاہے ہندو ہو جائے جو چاہے قادیانی ہو جائے جو چاہے رافسی ہو جائے جو مذہب بھی چاہے اختیار کر لے نماز پڑے نہ پڑے روزہ رکھے نہ رکھے قرآن کی توہین کرے نبی کی توہین کرے خدا کی توہین کرے اس کے بارے میں ریاست کی یہ ذمہ داری نہیں ہے مملکت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کسی کافر کو کافر قرار دے میں ان سے دو ٹوک لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں وہ پاکستان کے نام نے ہاتھ دانش پڑو تمہاری یہ بات میرے لئے ہجت نہیں میرے لئے روس کے کامونیشت حکومت ہجت نہیں میرے لئے چین کی سوشلشت ہکومت ہجت نہیں میرے لئے کی خلافت حجت ہے میرے لیے عمر فاروق کی خلافت حجت ہے میرے لیے عثمان غری کی خلافت حجت ہے میرے لیے علیہ مرتلا کی خلافت حجت ہے ابو بکر صدیق جس کی خلافت میرے لیے حجت ہے وہ تو صرف ان کو کافر قرار نہیں دے رہا واجب القتل قرار دے کے ان کو قتل کر بھی رہا ہے میرے دوستو یہ تین مسئلے اس وقت سیکولر طبقے کی طرف سے بڑی تیزی قصہ اٹھائے جا رہے ہیں میں عالمی مجلس تحفظ قتل نبوفت کے قہدین سے درخواست کروں گا دوسرے علماء اکرام بھی جو تشریف فرما ہیں میں ان سے بھی درخواست کروں گا اس طرف خصوصی توجہ دیجئے اس وقت قادیانیت پسے پشت کر لی گئی ہے اور سیکولر طبقے کو آگے لاکے میڈیا کے ذریعے مختلف قسم کے ابحامات پیدا کر کے وہ قادیانیت کو دفاق دینا چاہتے ہیں کیا آپ ان کو یہ موقع دیں گے درامشی آواز سے کیا آپ ان کا سامنہ کرنے کے لیے تیار ہیں ہم انشاءاللہ العزیز جس طرح قادیانیوں کو ہم نے نوے سال تک کامیاب نہیں ہونے دیا اب ان کے ایجنٹوں کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے وآخر دعوانہ الحمدللہ